شاہن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی ایسوسیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیرمین شاہن گروہ کا پیار بھائی نمشکار ساتھیوں یہ وائس نوٹ ان سبھی کسٹمر کے لیے جن کے پاس کوئی بھی ایسی رسید ہے جس میں ان کے ٹرانجیکشن کے ویوران چھوڑ باقی کچھ اور لکھا ہوا ہے سپوز اگر آپ نے ایس بی آئی کی چیک دی ہے اور آپ کے پاس آپ کی رسید میں بینک آب بڑودہ کی چیک لگی ہوئی یہ لکھی ہوئی ہے یا جفسی لکھی ہے یا آئی سے اسی لکھی ہے بندھن مہنگ لکھی ہے تو یہ سندیش ان کے لیے ہے یا ان کی رسیدوں پر ایس ایل پی آر ایس ایل پی پروفیٹ چیک ایسوسیٹ ڈسکاؤنٹ پی آئی پی چیک لویلٹی پوائنٹ ایسا کچھ لکھا ہو تو اس محسن ان کے لیے بھی ہے جب تک معاملہ بیواد میں نہ ہو جب تک معاملہ لیگل میں نہ ہو تب تک ہر ایک چیز چل جاتی ہے ہر ایک چیز سمجھی جا سکتی ہے لیکن جب معاملہ لیگل میں آ جاتا ہے چیزیں بیواد میں چلی جاتی ہیں تب اس کے بعد چیزیں بدل سی جاتی ہیں آپ سبی کے سامنے میں نے کچھ رسیدیں ڈالی ہیں اور ایک ہمارے ایس ایس ایٹ ٹمکلائنٹس کے ساتھ باتچیت کی ایک میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہے آشا کرتا ہوں کہ اس ریکارڈنگ میں ہونے والی باتچیت کنورسٹیشن کو آپ اپنی طرف سے اپنی باتچیت سمجھ کر کے سمجھیں گے ایک بات دھیان رکھئے گا کہ اگر کسی بھی ایس ایس ایٹ نے آپ سے پیسہ لیا ہے اور اس پیسے کا ذکر آپ کی رسید میں نہیں ہے تو اگر معاملات لیگل نہ ہو تو ایک بار چل جاتا ہے لیکن معاملات لیگل میں چلے گئے ہیں تو آپ بلیو کریں یہ میں آپ کے ہت کے لئے کہہ رہا ہوں اس ایس 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 ایٹ کا موجود ہونا اس ایس 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 نے جس مادہم سے پیسہ جمع کیا اس مادہم کا پروو ہونا اور اس مادہم سے کمپنی کے اکاؤنٹ پیسہ آنا یہ ثابت کرنا آپ کو پڑے گا تب ہی آپ کا پیسہ کھڑا ہو پائے گا نہیں تھا لائلٹی پوائنٹ پی آئی پی چیک ایس 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 ڈسکاؤنٹ یہ سارے سارے پیسے یہ ساری سارے رسیدے امان نہ ہوں گی آپ کسی بہتر اچھے وکیل سے اس کے بارے میں جان کری لے آپ کو برگلائے جا رہا ہو اگر یا کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ اگر نہیں تھا کمپنی میں پیسہ جمع تو رسیت کیوں دے دی یا چیک کیوں دے دیا تو یہ آپ کو وقتی طور کے لیے کنونس کر لے رہے ہیں لیکن یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں اور آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے اور میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں جس دن کمپنی اپنی طرف سے ایسے سبھی لوگوں کے معاملہ سٹل کرنا شروع کرے گی جن کا پیسہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے کمپنی کے پاس جن کا پیسہ لگ لیا کے کھڑا ہو گیا اس ٹائم پر اسے سارے سارے کسٹمر وہ سارے سارے اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر یاد کریں گے میری باتوں کو کہ کمپنی لگاتار کہہ رہی تھی لیکن لوگوں نے میری بات کو سنایا سمجھا نہیں تھا آپ سبھی سے نویدن ہیں کرپیا کر کے اگر آپ پاس ایسی رسیدے ہیں الرٹ ہوئیے ایک سبتہ کا سمجھ لیجئے اگلے سنوار تک اپنے ایسوسیٹ سے سمپر کرئیے چاہے فون کے ذریعے چاہے ان کے گھر جا کر ان کے شداروں سے ان کے ناتداروں سے اور اس کا کوئی سولیڈ سلیوشن لے کر کے آئیے سولیڈ سلیوشن مطلب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو لائلٹی کی چک دی ہے اس کے ایواز مرون کمپنی کے ایکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو اس ٹرانجیکشن کی ڈیٹیل اور کمپنی کے اندر ان کا پیسہ ہے وہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کمپنی جمع کر دیا میں مل نہیں رہا تو سمجھ جائیے کہ ابھی اگر یہ حال ہے تو کل جب ان سب چیزوں کے لیے نستاران نکالا جاتا ہے تو میں آپ کو قانونی طریقہ بتا دوں کہ ایسے کیس کے نستاران کے لیے سیمیت سمیہ ودھی دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ آگامی ٹائم میں کمپنی آپ کو موقع ضرور دے کہ جن جن لوگوں پاس لائلٹی پوائنٹ والی چکے ہیں یا لائلٹی پوائنٹ والی رسیدے ہیں اسوسیٹ ڈسکاؤنٹ والی رسیدے ہیں اس لپی آر اس لپی کی رنٹل چک کی رسیدے ہیں پی آئی پی کی پروفٹ کی چک کی رسیدے ہیں ان لوگوں کے لیے اگلہ پندرہ دن یا ایک مہینہ دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے اپنے کلیم کو کھڑا کر سکے اور اپنے اسوسیٹ سے بات کر کے ان کے دوارہ جمع کی گئے پیسے کا یہاں بھی بران دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس بیچ میں پھر آپ کو ہی جواب سنگے کے ملے کیپ کہیں رکھ دیا ہے مل نہیں رہا ہے تو وہ سمیہ سیمہ بیت جانے کے بعد قانونی طور سے اپنا کلیم آپ کبھی نہیں کھڑا کر پائیں گے میں آپ سبھی لوگوں کے میں آپ سبھی لوگوں سے قانون کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ سبھی لوگ سے نیمتہ وہی بات کر رہا ہوں جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے انرود ہے آپ سبھی لوگوں سے یاد ہی کوئی آج آپ کو ٹال رہا ہے تو سمجھئے کہ جب اس کے راستے ملنے لگ جائیں تب بھی وہ آپ کو ٹالے گا اور آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا تو اس لئے اگر آپ کو آج بھی شاہنس امید ہے کہ آپ کا پیسہ شاہنس سے ملنا چاہیے تو کرپیا آگے سے مجھ سے سمپر کرنے سے پہلے اپنی چیزوں کو مضبوط کر لیں اندھا ہمارے لیے یہ سارے سارے کسٹمر میں چھما چاہوں گا کھیت ساتھ کہنا پڑے گا سارے سارے کسٹمر ہمارے لیے بلکل سادھارا منوش کے جیسے ہوں گے جن کا ہماری کمپنیز کوئی لینا اور دینا نہیں ہوگا اب رہی جاتی بات کہ اگر آپ کے ایسوسیٹس ایسا نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہا جائے یا وہ آپ سے سمپر نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہا جائے ایک سبتہ کا سمیں دیا جاتا ہے ایک سبتہ کے بعد اگلا ایک سبتہ خالیس بات پہ لے گئے گا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ایسوسیٹس نے ان کو صحیح جواب نہ دے کر کمپنی خلاف بھرگل آیا اور ان سبھی لوگوں کے پیچھے اگر آپ نے اپنا سمیں برباد کیا وقت برباد کیا انہوں نے آپ کو صحیح جواب نہیں دیا تو آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا ان کے خلاف لیگل ایکشن کے لیے اور اس لیگل ایکشن میں کمپنی پوری طریقے سے آپ کو صحیح کرے گی وہ کیسے کرے گی کس طرح سے کرے گی ایک سبتہ کا سمیں بتائے گا اس ایک سبتہ کے اندر یا ایسوسیٹ آپ سے سمپر کر رہا ہے اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم واقعیدہ بات کروں گے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں میرا ایکشن لینے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ آپ کا کام ہو یا آپ سبھی لوگوں کو جتنی بھی چیزیں آپ نے کمپنی کے نام پر جمع کری ہیں وہ کمپنی میں پہنچے اور کمپنی جو دیندار آپ کی وہ کمپنی آپ کو چیزیں دیں کوئی تیسرا وقتی آپ کے کم جانکاری کے وجہ سے یا کسی کے زیادہ ہوشیاری کے وجہ سے اپنا لاب کمائے اور آپ چار سالوں سے پرشان ہو رہے ہیں اور آگے پھر چار سال آپ کو پرشان ہونا پڑے اس کے لئے سجگ ہو جائیے سچیت ہو جائیے جاگ جائیے ایک سبتہ کے بھیدر اگر یہ سارے لوگ جن لوگوں نے کسی اور کو پیسہ دیا ہے اپنی طرف جو قدم اٹھانا چاہیں میں ان کے ساتھ میں ہوں ایک سبتہ کے بعد جتنے لوگ کلیکٹ ہوں گے ان سب لوگوں کی طرف سے فائی آر کرانا لیگل نوٹیس بھیجوانا یہ کمپنی ویستہ بنا دے گی اس کے بعد آپ اپنے سے کر سکتے تو کریں انتہا کمپنی سے ذمہ داری انہی کے لئے گی جنہوں نے اپنی طرف سے کمپلین کی ہوں گی کمپلین کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جنوے میں ہیں اور آپ کا سچ پیسہ کھڑا ہے اور اگر آپ صرف ان کی بات ہماری بات ادھر کی بات ادھر بات سن کر کے روز روز یہی سوال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہیں کہیں آپ ان کے اس پورے کار میں آپ بھی صدا نہیں ہیں آپ سبھی سنیویدہ نے ایک سبتہ کے سمیلیں اور اسے ایک سبتہ کے اندر اپنے لوگوں سمپر کریں راستہ مل جاتا اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے تو لیگل ایکشن پر چلیں اگر لیگل ایکشن نہیں جانا چاہتے کوئی بات نہیں آگے یہ مانگ چلیں کہ یہ پیسہ پھر آپ کا پوری طریقے سے لوگوں نے ڈبا دیا ہے